اسلام علیکم جائیکہ میں خوش آمدید امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ہری چٹنی کیونکہ کیری کا سیزن ہے تو ہم نے اس میں کیری یوز کر رہی ہے اس کے لیے آپ کو دو گڑی ہردنیا ایک گڑی پودینہ چار ہری مرچیں اس طرح سے باریک کاٹ لیجئے کیری دو عدد سکوائر پیسس میں کر لیجئے کھٹی مٹی یعنی پکیوی اور تھوڑی سی کچھی زیرہ 1 ٹی بل سکون نمک 1 ٹی بل سکون لسن 9 سے 10 جوے آپ اس کو لے لیجئے ان سب کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کریں گے اور میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن جب کیری کا سیزن نہ ہو تو آپ امیلی یوز کر سکتے ہیں نیبو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کرنا شروع کریں گے میں نے جگ میں آرہ دنیا پودینہ دال دیا ہے ہاپ کا پانی دال دیا ہے ہم یہ لسن کے جوے ایٹ کر دیں گے تقریباً دس جوے لسن کے ہیں ایک ٹی بل سپون زیرہ ایک ٹی بل سپون نمک ہے اس میں کیری دو عدد کچھی پکی اگر کیری کا سیزن نہیں ہے تو آپ امیلی بھی یوز کر سکتے ہیں نیبو بھی ہر امیلی چھے چار عدد پاریک کٹ لیں پانی ہاپ کپ اس میں ایٹ کریں گے اگر ضرورت ہوگی تو ہم دوبارہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ نکسپ کر دیں تاکر پانی اس میں ایٹ ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ کے لئے اچھے بلینڈ ہو رہا ہے یہ بلکل باریک جب پیس جائے گی تو ہم اس کو باؤل میں نکال لیں گے سو گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری تھانی چٹنی بلکل تیار ہے اس تانہ سے ہم باریک پیسیں گے اگر آپ کو کھٹاس کم لگے آپ اوپر سے نیبو ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امیلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں امیل کو میری ریسی بھی پسند آئے گی کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب مائی چینل فور مور اپڈیٹس تھانکیو اللہ حافظ